بخار کے بعد اخصر لوگوں کے موہ کا سواد خراب ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس کا سواد پتا نہیں چلتا اس پریشانی سے چھڑکارہ پانی کے لیے ہم آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہے ہیں ہم سب ہی نے کبھی نہ کبھی موہ میں خراب سواد کا انبھاک کیا ہے اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے جیسے خراب ڈینٹل ہائیجین یا پھر موہ میں کوئی انفکشن ہو جانا اس کے علاوہ موہ کا سواد بگڑنے کے سب سے عام کارنوں میں سے ایک بیماری ہے اخصر دیکھا جاتا ہے کہ بخار میں تپنے کے دوران یا پھر ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے موہ کا سواد چلا جاتا ہے اس دوران کچھ بھی کھانے پر اس کا سواد سمجھ نہیں آتا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس لیکھ میں کچھ گھریل اپچانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے آپ اپنے موہ کے خراب سواد سے چھتکارہ پانی کے لیے آزما سکتے ہیں موہ کے بگڑے ہوئے سواد کو کیسے ٹھیک کریں ایک گلاس پانی میں ایک بڑا چمچ سیپ کا سرکہ ملائیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں چاہے تو اس میں تھوڑا سا شہد ملائیں اور پی لیں ایسا روزانہ دن میں ایک بار کرنا ہے نیمبو کا رس ایک چمچ بیکنگ سوڈا لیں اور اس میں کچھ بوندیں نیمبو کے رس کا ملائیں اس پیش کا استعمال داتوں کو برش کرنے کے لیے کریں اسے روزانہ دن میں ایک بار کریں ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ نمک ڈالیں اسے اچھی طرح ملائیں اور موہ میں رکھ کر گارگل کریں ایسا روزانہ دن میں دو بار سے تین بار تک کریں آزا چمچ ہلدی پاورڈر میں نیمبو کے رس کی کچھ بوندیں ملائیں اس گارے پیش کو اپنی جیب اور موہ کے اندر لگائیں اور پھر گنگونے پانی سے کھلہ کر لیں ایسا لگ بھگ دو سفتہ تک روزانہ دن میں ایک بار کریں ایک گلاس گرم پانی میں ایک نیمبو کا رس کی چھوڑ لیں اس گھول کو اچھے سے مکس کریں موہ کو کھلہ کرنے کے لیے استعمال کریں فائدہ دیکھنے کے لیے کم سے کم ایک سفتہ کے لیے روزانہ دن میں ایک بار ایسا کریں